اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں ویپ ڈزینی کا لیکچر نمبر 11 لے کر تو آج کے لیکچر میں ہم بسیکلی اپنا جو کل کام جہاں پر ختم کیا تھا وہیں سے آگے لے کے شروع کریں گے تو جو سٹوڈنٹس چینل پر نیو ہیں وہ پہلے پریویس لیکچر دیکھیں پھر آج کے لیکچر دیکھیں تو آپ وہ سمجھ جائے گی ورنہ نہیں سمجھ جائے گی اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹفکیشن صاحب سے پہلے آپ کو مل جائے تو چلیں ہم یہ اپنی انڈیکس والی اپن کرتے ہیں اپنے براؤزر میں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں تا کل کام ختم کیا تھا کہ وہیں پا رہے ہیں یہ آگے کچھ ابھی تک کیا ہے چلیں آپ کو دکھا دوں تو یہ فائل اپن ہو گئی ہے تو آپ یہ قسم نے یہ نظر آ رہی ہوگی نہیں آئی تو ابھی آ جاتی ہے ایک سیکنڈ تک تو چلیں یہ فائل آپ کو اب نظر آ رہی ہے تو کل ہم نے یہاں تاک کام کیا تھا تو آج کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھے ہوم کے ساتھ اپنا ہوم کا پیج ٹیچ کرنا ہے ٹیک کے ساتھ ٹیک کا ونڈو کے ساتھ ونڈو کا ویب ڈیویلمنٹ کے ساتھ ویب ڈیویلمنٹ کا موبیل فون کے ساتھ یعنی کہ اگر موبائل فون پہ جب کلک کریں تو موبائل فون کا پیج اپنو ناکی ہوں والا اور یہ فیس بوک کے لنک یعنی کہ یہاں پہ ہم نے اپنے لیکس لگانے ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنے اہیڈز آجے لگانے ہیں آج ہم نے یہ کام کرنا ہے آج کے لیکچر میں تو چلیں ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی اسی فائل کو نوڈ پیڈ پلاس پلاس میں اوپن کر لیتے ہیں اگر نوڈ پیڈ پلاس پلاس نہیں تو جسٹ آپ نوڈ پیڈ میں سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں میں تو بس تھوڑا یہ اس میں فاسٹ کا موجہ تھا اس لیے اس پہ کام کرتا ہوں یہ ماری فائل اوپن ہوگی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ آپ نے ٹیگ لگانا ہے اے ٹیگ یعنی کہ انکرے فر انکر اور یہ ٹیگ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی فائل کو کسی ساتھ لنک کروانا ہوتا ہو اس کا اے ٹیگ گیا اس کو ہپر ریفرنس اچاری اس نہیں کہ ہپر ریفرنس اس کا دے دیا کہ میں نے ٹیج کروانا ہے اس کو ہم کی جو فائل ہے وہ ہم نے انڈیکس نام سے سیو کیا ہے تو اس کا انڈیکس نام دے دینا ہے آئین انڈیکس نام دے دینا اور آگے اس کی ٹائپ لکھنی ہے یہ آپ کو بتایا تھا کہ آگے ٹائپ بھی لکھنی ہوتی ہے ٹائپ لکھنے بعد اس کو سیو بھی کر دینا ہے اس طرح سیو کرنا ہے اور اس اے کو کلوز بھی کرنا ہے تو چلے میں جلدی سے سیو بھی کرتا ہوں کلوز بھی کرتا ہوں اور باقی آپ نے اس کی یہاں سے کپیز نکال دینی ہے چلے میں جلدی سے کپیز نکالتا ہوں آپ بھی کپیز نکالیں اتنے میں ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے تو چلے میں سٹاپ کر کے نکالتا ہوں کپیز تو چلیں جی میں نے یہ کپیز نکال لیا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا میں نے کپیز ایک تو نکال لیا نام چینج کی ہیں کیا کیا ان کے نام چینج کی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کیا میں نے نام ان کے رکھ دیئے ہیں جس کا جو نام تھا وہی میں نے نام کر دیا ہے نیدے دیکھیں ہوم والے کا ہنڈیکس ہی رکھا ہے ڈیک کا میں نے ٹاک کر دیا ہے وینڈو والے کا میں نے وینڈوز کر دیا ہے اور所以呢 وہیڈ ایools اور موبیل فون کا میں نے موبائل فونٹ کر دیا ہے یہ نظر آ رہا ہوں ہے آپ کو اس کے بعد یہ ان کے بعد آپ نے اس کو کنٹرل آس کرنا ہے کنٹرل آس کرنا ض Ärس کرنے کے بعد ایک دوسرا کام آپ نے اس انڈیکس والے بھی چار قپیز نکال لینی ہے ایک ایک پہلے ہے کنٹرل وی دو تین چار اور پانچ پانچ ہو جائیں گے ٹوٹل لیکن وہ پانچ مارے پیج ہیں تو ہم نے کپیز بھی اس کی پانچ نکال لینی ہے جو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پانچ کپیز ہے اس کی نکال لینے ہیں اب آپ نے ان کے بھی نام چینج کر دینے تو جلدی سے آپ نام چینج کریں میں بھی چینج کرتا ہوں تو چلیں میں نے ان کے نام بھی چینج کر دی ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ہیں نام ان کے پہلے کا انڈیکس ہی رکھا ہے دوسرے کا ٹیک کر دیا یہ نظر آ رہا ہے یہ دیدہ کا ونڈو کر دیا ہے چوتھے کا ویب ڈیویلمنٹ کر دیا ہے پانچ میں کا موبائل فون کر دیا ہے اب ہم اس کو اپنے یہاں پہ ادھر چیک کر دیں گے ادھر کیا چینجنگ آئی ہے تو یہاں پہ ایف فائیو کیا تو یہ دیکھیں ایف فائیو کیا تو یہ لگتا ہے نہیں ہوا تو چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں باقی تو ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم والے پہ کلک کرتے ہیں یہاں انڈیکس لکھا ہوگی لیکن یہ انڈیکس کے ساتھ ہے لنک ہے اس کا یہ ٹیک کا ٹیک کے ساتھ ہے ونڈو کا تو یہ دیکھیں اوپر نام بھی چینج ہو رہا ہے ونڈو کے ساتھ ہے ویب ڈیویلمنٹ کا ویب ڈیویلپ مومنٹ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اور موبائل فون کا یہ دیکھیں موبائل فون کے ساتھ ہے تو اس طرح آپ نے ایک تو یہ لنک ان کا گھر دینے ہیں اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہاں پہ اٹیج کرنے ہیں لنک تو وہی کام آپ نے کرنا ہے جو اوپر کیا ہے کامول لیکن ادھر آپ نے کام یہ کرنا ہے میں نے یہ کچھ لنک پہلے آرادی کاپی کیا ہوئے ہیں چلے میں ان کو یہ دیکھیں اوپن کرتا ہوں اس فائل کو یہ دیکھیں میرے پاس فیس بوک کا ہے ٹویٹر کا ہے یوٹیوب کا ہے انسٹاگرام کا اور یاو کا ان لنک کو میں یہاں پہ لگاؤں گا اس جگہ پہ اسے فیس بوک کے ساتھ تو وہی رول ہے ایوال اٹیگ یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے پہلے چلیں ایک میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں باقی آپ نے خود ہی لگانے میں نے نہیں آپ کو بتانے جسٹ ایک آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں یہاں پہ اے کا ٹیگ دگایا اور ہائپر ایفرنس کا کیا ہائپر ایفرنس اس کو یعنی کہ ہاری ایفرنس دیا اور آگے آپ نے یہ والا ٹیگ ہے جو یہ والی ہے فیس بوک کے یہ اس کو کپی کر لینا ہے اگر آپ کے پاس لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں میں چلیں کپی کر رہا ہوں تو آپ کو صحیح ایک ریسی کا کٹرول بھی کیا اور یہاں بھی اس کو اے کو کلوز بھی کر دینا ہے انکر ٹیک کو کلوز بھی کا نہیں کلوز لازمی کرنا ہے اگر کلوز نہیں کریں گو تو کامو نہیں کریں گا دیکھیں فیس بوک لگ گیا آپ یہاں پہ ہم اس کو ایف فائیو کرتے ہیں ایف فائیو پریس کیا تو نہیں ابھی لگا صحیح جگہ آپ ہی لگایا یہاں اے ٹیک سٹارڈ فیس بوک کے ساتھ ہی لگایا کنٹرول ایس کیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ پر ایف فیس انورٹیز کا میں فیس بوک اے ٹیک لوز کنٹرول ایس کیا اور یہاں بھی اس کو ایف فائیو کرتے ہیں تو وہ نہیں لگ رہا چلیں ایک میٹ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لگا ایک سیکنڈہ ویٹ کریں کیا گلتی کی ہے ہم جی گلتی ہم نے کوئی نہیں کی کوئی بھی گلتی نہیں کی آپ یہ دیکھیں ہم نے وہ جو کوڈن کیا ہم نے انڈیکس فائل میں کیا ہوم والی فائل میں جھو میں ہم جو کر رہے ہیں آگے ہمم پر sovereign فائل اوپن ہے اور ادھر بھی اس فائل میں کودنگ کر رہے ہیں اس نڈیکس فائل میں تو یہ ماری کوڈنگ بھی وہیں پر اپلائی ہوگی ہم ہوم والے میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں فیس بوک پہ پک لگ گیا فیس بوک کلک کرتے ہیں تو ہمیں احمق میں لے جائے جائے گا چلیں آج انٹرنیٹ کنیکٹ ہے تو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ واقعی یہ کام بھی کرتا ہے یہاں ہی بس جسٹ لگا دیا ہے تو چلیں آپ کو نکھا دیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس نے فیس بک میں یہ لے کے چلا گیا ہمارے سامنے یہ اب فیس بک اوپن ہو چکی ہے یہ اوپر دیکھیں لکھا آگیا ویب ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام یہ اوپر بھی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب میں فوراں بیک کرتا ہوں اس کو تاکہ زیادہ نہیں نہ چاہتا اب اس طرح باقی یوٹیوب و ٹویٹر یاہو انسٹرگرم اس کے بھی لگا لیتے ہیں تو چلیں میں لگا لیتا ہوں آپ بھی اتنے میں لگائیں ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں اور آپ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ لیں جی میں نے یہاں پہ وہ والے لنک لگا دیئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دیکھیں فیس بک کا فیس بک کیا یوٹیوب کا یوٹیوب و ٹویٹر کا ٹویٹر ہے یاہو کا یو ویور ہے انسٹرگرم کا انسٹرگرم آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ آپ نے اس کو یہ اس طرح بھی کرنا ہے یہ اس طرح نہیں کریں گے تو یہ آپ کا عمل نہیں کرے گا اور اس پیس بھی دے لیتے ہیں اور اب باقی ایک کام رہ گیا کہ ادھر یہ دیکھیں میں نے اے والا ٹیک کلوز نہیں کیا دیکھیں ایسے اس کو کلوز بھی کالے تھے ہیں کنٹرل سی اندھر پیسٹ کیا اس کے پیسٹ کیا اس بھی اس میں پیسٹ کر دیا اور اندھر بھی پیسٹ کر دیا اور سب میں اے والا ٹیک کو پیسٹ کر دیا کنٹرل ایس کیا اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ایف آئیب کیا تو یہ دیکھیں لگ چکے ہیں ٹویٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹویٹر میں لے کے چلا جائے گا یہ یاہو پہ کریں گے تو یہ ہوتے لے چلا گا یہ دیکھیں ٹویٹر میں لے آیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ انسٹاگرام ہے تو انسٹاگرام میں لینک چلا جائے گا تو اس طرح آپ نے یہاں پہ لنک اپنے لگا لینے آپ اگلا کام آپ نے یہاں پہ ایڈ چلانے ہے تو فیل وہ کیسے چلانے ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے اپنے اس ایڈ والے میں چلیں جائے چلیں مجھے یہاں پہ فیلال دو ایڈ چاہیے تین نہیں چاہیے کیونکہ مجھے دو چلانے ہیں تو میں یہاں سے ایک ایڈ کو ختم کر لیتا ہوں آپ نے جنہیں مرضی چلانے ہیں وہ آپ چلا سکتے ہیں داست چلائیں بیس چلائیں چالیس چلائیں سو چلائیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کتنے چلانے کی مجھے فیلال دو چلانے ہیں کنٹرول ایس کیا اور اس کی میں ہائٹ پہلے تو جو جو اوپر جو جس میں نے سیکس انڈرٹ تھی یہ والی اس کو میں تھوزنڈ کر لیتا ہوں تھا تھا تھوڑا ہمارا پیج بڑا ہو جائے اور ہمیں صحیح سانی ہو جائے سمجھنے میں تھوزنڈ کر لیتے ہیں اور اس کی ہائٹ یہاں سے یہ والی جو ایڈ ہے اس کی فائیو کا فائیو انڈرڈ کر لیتے ہیں تاکہ صحیح اچھے طرح کنٹرول ایس کیا اور اب یہ آپ دیکھیں اس کا کیا ہمیں تبدیل ہے تو یہ دیکھیں تبدیلی آگئی ہے ہم نے یہاں پہ دو ایڈ چلانے ہے تو وہ کیس طرح چلانے ہیں میرے پاس یہ فیلال دو ہیں یہ ایک ایڈ وان سے ہے یہ والی اور ایک یہ ایڈ دو سے ہے فیلال میں ان کو وہاں پہ لگاتا ہوں تو چلیں لگا لیتے ہیں جلدی سے لگانے کیلئے آپ نے پہلے یہ جو ہے والی ایڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے اور کنٹرول ایس کر کے دیکھ لینا ہے کیا آپ نے سہی جا کا سے ختم کیا ہے یہاں میں کوئی ختم کر دیا تو چلیں ٹھیک ختم ہو گیا یہاں پہ آپ نے لگانای ہے تو لگانے کیلئے آپ نے یہاں پہ ٹیگ لگانا ہے ایمجی آمجز کا ٹائگ پیچھے میں آر ایڈی بتا چکا ہوگی ہے یہ کیا ٹائگ ہتا ہے اپنے آئی ایم میں جی میج لکھنا آگے ایس آر اس کا سورس لکھنا ہے کہ یہ سورس ہے اور آگے یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ ای ڈبل ڈی ایڈ وان کنام کی ہے اگر کسی فولڈر میں ہے تو اس پہلے فولڈر کا نام لکھیں ہم فرض کرنا ہے اب کو کوئی فولڈر ہوتا ہے امجز کا فولڈر تو آپ نے آئی ایم میں ای جی امجز لکھنا ہے اور آگے یہ اس کے بعد آپ نے فائل کی نام دی نا اس کے بعد اس کی ٹائپنگ نہیں فیرلا میرے فولڈر کے باہر ہی پڑے ہوئے ہیں اس انڈیکس فائل کے ساتھ ہی تو میں جسٹ ایڈ ون ڈاٹ جے پی جی ڈاٹ جے پی جی اور کنٹرول ایس کنٹرول ایس کیا اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں پہ چینجنگ نظر آتی ہے فائیو کیا تو یہ دیکھیں ہماری آل لگ گیا اور یہ تو دیسٹر بینگز دیا ہے تو اس دیسٹر بینگ کے لیے آپ نے اس کی ہائٹ اواخونٹرول کا لینے ہائٹ اس کی آپ نے دنی دینی آج چون اندہ پھیک اس کی گنہ دینی آجی عزب Makز بینگز کی پھیکنہ ہے یا فیڈر، بین گز کے ہائٹ ہے فائی ونڈر آئی ڈر Hide Пsi ونڈرائن دینی چلنا میں پوری فائی ونڈر دینے ہوں اور ویت اس کی کرنی ہے جو وفیفٹی یا تو ویت بھی اس کی اتنی ای tentang یہ ہے وہ کیا سیا ہے یہ دیکھیں ٹیبل ہم نے ٹیبل بنایا تو اس کی وید کلنی تھی ٹو فورٹی نائن اور یہ جو ہم نے ٹی ٹی بنایا تو اس کی فائیو یعنی کہ فائیو بائی ٹو ہنڈرڈ کی ہماری یہ ایڈ ہوگی تو یہ دیر سے آپ نے اس کی وید بھی سلیٹ کا لینی اور اس کو آپ نے ٹو فیفٹن کار لینا ہے ٹو فیفٹن اور کنٹرول ایس کرنا ہے اور اس کو سیو کر کے آپ یہاں پہ فائیو کرنا ہے تو یہ دیکھیں پراپر طریقے سے ایڈ لگ گئی ہے اب اس طرح اپنے دوسری لگانی ہے تو چلے میں اس کی کاپی نکال لیتا ہوں تاکہ ٹائم کی بچت ہو کنٹرول سی اور اس والے جگہ پہ کنٹرول وی کر دیتا ہوں یہاں سے میں ایڈ ٹو کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی فائیو کا نام ایڈ ٹو لکھا رکھا ہوا ہے فائیو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دو ایڈز میری یہاں پہ شروع آ جائیں گی کہ یہ دو ایڈز یہاں پہ چالیں گے آپ یہ بلو والا بارڈر ختم کرنا چاہئے تو وہ بھی آپ ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہ اوپر بارڈر یہاں سے لے کے یہاں تاکہ اس کو کٹ کر دینا ہے اور کنٹرول ایس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا بارڈر بھی ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بارڈر بھی ختم ہو گیا آپ نظر نہیں نہ آ رہا تو اس طرح آپ اس کا بارڈر بھی ختم کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہی تک میں کل پھر آپ کے ساتھ ملوں گا ایک نیو لیکچر کے ساتھ ہے تو آپ نے یہاں تاک کام کر کے اپنے پاس سیو کر لینا ہے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ